اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایمازون پہ کس طرح سیلر اکاؤنٹ کر سکتے ہیں سال دو ہزار پچیس میں چونکہ ایمازون نے بہت ساری چیزیں اپ ڈیٹ کی اس پہ میں نے اور باقی بہت ساری کریٹرز نے ویڈیوز بنائی ہے اور بنا چکے ہیں لیکن سال دو ہزار پچیس کے لیے اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ سچ مچ میں ایمازون پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ سچ مچ میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو میں بتانے والا ہوں ایمازون اکاؤنٹ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے اپ ڈیٹ میتڈ کیا ہے آپ کس طرح پروسس کر سکتے ہو اپنا سیلر اکاؤنٹ اس کے لیے ریقوائرمنٹ کیا کیا ہے کیا 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 ڈاکومینٹیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے اور کس طرح آپ پروسس کر سکتے ہیں آپ ایک کام کریں گے کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گو اور ہر ایک سٹیپ کو فالو کریں گے کیونکہ ایمازون کا یہ بھی اپ ڈیٹ ہے کہ اگر آپ ایمازون سیلر اکاؤنٹ اپلائی کرتے ہو اور آپ غلط انف اپلوڈ کرتے ہو اور آپ کا دو دفعہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی مسٹیک کی وجہ سے تو آپ کا کیس کلوز کیا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بلکل انٹرین نہیں کرے گا ایمازون تو اس لیے آپ کوئی غلطی نہ کریں آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ہر ایک سٹیپ کو دیکھیں ہر ایک چیز کو سمجھیں اور اپنا سیلر اکاؤنٹ بنائیں اور ایمازون پر کام سٹارٹ کریں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسک ایمازون پروفیشنل یعنی بزنس سیلر اکاؤنٹ آج ہم اس ویڈیو میں اپلائے کریں گے آپ انڈیویجویل بھی بنا سکتے لیکن انڈیویجویل آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو بہت سارے کانٹریز میں ایمازون انڈیویجویل سیلر اکاؤنٹ جو وہ سسپینڈ کر دیا یا کسی 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 کانٹری میں نوٹیفیکیشن بیج دیا کہ آپ اپنے انڈیویجویل سیلر اکاؤنٹ کو سوچ کر دے بزنس سیلر اکاؤنٹ میں تو اگر آپ انڈیویجویل کچھ ٹائم کے لیے چلاتے بھی تو آپ کو بزنس سوچ کرنا پڑے گا تو اس لئے اگر آپ ایمازون پہ کام کرنے کے خواہش مند ہے تو آپ سیلر اکاؤنٹ جب وہ بزنس والا بنائے لے کے لیکے بنائے تو آپ کے لیے ایک سمودھ پروسیس ہوگا اور آپ کو آگے کوئی ایشو بھی نہیں آئے گا تو اس لئے ہم بزنس سیلر اکاؤنٹ اپلائے کریں گے تاکہ آپ کو بھی پروسیس سمجھ میں آئے گے اچھا تو ریکوارمنٹ یہ ہے امازون سیلر اکاؤنٹ کے لیے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایل ایل سی ہونی چاہیے یعنی کہ کمپنی آپ کے ریجسٹر ہونی چاہیے فار ایکزم پر اگر آپ یو ایس میں ایمازون سیلر اکاؤنٹ اپلائے کر رہے تو آپ کے پاس یو ایس کا ایل ایل سی کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے پاس اگر آپ نہیں کر سکتے اس کے بعد یو ایس ایل سی کے اوپر آپ کا بینک اکاؤنٹ بننا چاہیےpe بینک اکاؤنٹ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس نیشنل آئی ڈی یا پاسپورٹ کوپی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور بینک سٹیٹمنٹ ڈیبٹ یا کرедیٹ کاٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ اس کو آپ پر اس اکاؤنٹ میں use کریں یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کا جی ایک اور چیز آپ کے بینک بزنس ایڈرس بھی Death Post International مظر آ رہا ہوگا آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے LLC سمود پروسس آپ کو کر کے دیں گے اور آپ کو LLC ریجسٹر کرا کے دیں گے اوکے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ ریڈی ہیں آپ کے پاس تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم اکاونٹ اپلائے کرتے تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کے سکرین پہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہی پہ جا کے آپ کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے آپ آ جائیں گے اسی پیج پہ ایمازون سیلر سنٹرلواری پیج پہ یہاں پہ جب آپ آتے ہو تو یہاں پہ آپ کو بٹن ملتا ہے سائن اپ کا آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سائن اپ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ نیچے بٹن ہے create your amazon account آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایمیل ایمیل ایڈریس لکھیں گے اس کے بعد اپنا strong password رکھیں اور re-enter دوبارہ confirmation password یہاں پہ ڈالے اور next پہ کلک کریں تو ایمیل اپ کا ایمازون اکاؤنٹ یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا لیکن ابھی بہت کہانی باقی ہے یہاں پہ آپ کے ایمیل پہ ایک اوٹی پی میسج آ جائے گا وہ آپ ویریفائی کروا دے enter کر کے create your amazon account پہ کلک کریں آپ اس پہ جب کلک کریں گے آپ آ جائیں گے next page پہ اب بار یہ آتی ہے phone number کی یہاں پہ آپ اپنا phone number لکھیں آپ جس بھی country میں رہتے ہیں اس country کا code یہاں پہ سرچ کریں میں UAE میں ہوں تو میں UAE کا code یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں اپنا number جو ہے وہ لکھ رہا ہوں تو میں اپنا number یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں اس کے بعد جو یہاں پہ آپ کو ایک اور اوٹی پی میسج آئے گا تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ اپنے number کو ویریفائی کروانا سنٹ اوٹی پی میں نے کلک کر دیا یہاں پہ مجھے اوٹی پی میسج آ گیا ہے اور میں یہاں پہ enter کر رہا ہوں continue پہ میں نے کلک کر دیا اوٹی پی enter کر کے تو ہمارا number اور phone ہمارا phone number اور email address دونوں ویریفائی ہو گئے ایمازون کے ساتھ اب یہاں سے ہم نے get started پہ کلک کر کے پورا process جو ہے وہ ہم نے start کرنا ہے میں نے get started پہ کلک کر دیا اور جیسے ہی میں نے کلک کر دیا میں آ جاؤں گا اسی next step پہ یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے where is your business registered آپ کا business کہاں پہ registered ہے تو میرا business registered ہے US میں تو میں یہاں پہ United States چوز کر رہا ہوں گی ہوں کہ LLC میرا US میں registered ہے اور 7 continue پہ کلک کر رہا ہوں یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی company کونسی ہے state own ہے public listed ہے private ہے charity ہے یا individual ہے مطلب آپ کی کوئی company نہیں ہے آپ امازون individual اکاؤنٹ منا رہے ہو تو اگر individual apply کر رہے ہو تو سمپلی یہ چوز کریں اگر آپ کے پاس LLC ہے private own business چوز کریں اور نیچے business کا نام لے کے جو بھی آپ کے LLC کا نام ہے تو یہاں نیچے آپ وہ type کریں گے اور 7 continue پہ کلک کریں گے اچھا is a private own business آپ نے کچھ یہاں پہ documents دینے ہیں valid government ID passport bank account statement یا credit card statement یہاں پہ mobile phone number آپ نے یہاں پہ use کرنے تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے i confirm پہ کلک کریں agree and continue پہ کلک کریں تاکہ ہم next step پہ جائے اور پورا process جو ہے وہ step by step کریں اچھا جی میں آیا یہاں پہ یہاں پہ آپ نے business information دینے business information میں آپ نے کیا کیا دینے ہے سب سے پہلے آپ نے business کا نام already دیا ہے تو یہاں پہ وہ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے company registration number لکھنا ہے اور company registration number آپ کو LLC کے documents میں مل جائے گا جس سے بھی آپ نے LLC register کروائی ہوگی یا ان سے help آپ لے سکتے ہو کہ میرا registration number کون سا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے یہاں پہ آپ نے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے correct information لکھنے تاکہ آپ کی rejection نہ آجائے اکاؤنٹ کی ٹھیک ہے ورنہ آپ کا case close ہو جائے گا registered business address بھی یہاں پہ لکھیں گے registered business address آپ کا US کا address ہوتا ہے جب آپ LLC کے ساتھ لیتے ہیں آپ نے وہی address use کرنا ہے be sure correct ساری چیزیں لکھیں اس کے بعد ہم یہاں پہ next step پہ آتے ہیں اور next step پہ آکے باقی details بھی ابھی ہم put کر دیتے ہیں primary contact information میں سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے middle name لکھنا ہے last name لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کی country citizenship کونسی country کی ہے اور کہاں کس ملک میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کی data برت کیا ہے اور اور آپ کی جو residential address ہے وہ آپ نے type کرنا ہے residential address میں جہاں پہ آپ ابھی رہتے ہو currently چاہے پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں یا کسی اور country میں آپ نے اپنا residential address یہاں پہ type کرنا ہے اس کے بعد جو ہے confirm if primary contact person is a beneficial owner of the business بلکل beneficial owner ہے اور legal representative بھی ہے جس کے documents میں نے یہاں پہ بھی submit کیا تو ان دونوں کو ہم یہاں پہ check لگائیں گے اس کو check کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم نیچے تھے primary contact person is the only beneficial owner of the business تو yes اور نیچے آپ نے icon form پہ click کرنا ہے اور پھر آپ نے click کرنا ہے next پہ تو یہ والا step بھی ہمارا clear ہو گیا ہے successfully ابھی ہم آتے next step پہ یہاں پہ payment information میں ہم سے account number مانگے گا اور account number آپ نے company bank account number دینا ہے personal bank account number نہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے میں continue پہ click کرتا ہوں تاکہ یہ detail بھی دے دے یہاں پہ آپ نے choose کرنا ہے کہ آپ کا جو account ہے وہ company کا ہے یا personal ہے تو ہم company کا choose کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ bank کا نام لکھے جس بھی bank میں آپ کا account ہے یا select کرے یا خود manual لکھے اگر اس میں نہیں ہے routing number آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد bank account number لکھیں گے اور دوبارہ confirmation کے لیے bank account number یہاں پہ آپ type کریں گے اور verify bank account پہ آپ click کریں گے تو آپ کی جو bank details سے وہ بھی verify ہو جائے گی next step پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ نے store information دینے store information میں آپ کا store کا نام کیا ہوگا amazon پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے llc کا نام بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی random نام بھی لکھ سکتے ہیں do you have universal upc تو i don't have no اس کے بعد جو ہے do you have any certificate no do you have own brand do you have no i don't have any my brand تو اس کو بھی میں جو کیا کر رہا ہوں اس کو میں no کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے no پہ کلک کر دیا اور اس کے بعد میں نے next پہ کلک کر دیا یہاں پہ آپ نے identity and address verification کرنا ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی ساری details جو وہ correct ہیں اور آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی تو یہاں سے make sure کیجئے گا کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی یہاں پہ نیچے آ کے آپ نے passport attach کرنا ہے اور آپ نے proof up address دینا ہے proof up address میں آپ bank statement دے سکتے ہیں یا credit card statement دے سکتے ہیں تو bank statement میرے پاس ready ہے میں نے download کر لیا اپنے bank سے اور یہاں پہ passport کا بھی میرے پاس ready ہے تو دونوں کو یہاں پہ میں attach کر رہا ہوں make sure کرے آپ pdf میں attach کرے اور اچھی quality میں attach کرے یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ attach کر دیا ہے attach کرنے کے بعد میں click کر دوں گا next پہ اور یہاں پہ جو ہمارا process آتا ہے وہ آتا ہے verification کا verification میں سب سے پہلا option اگر آپ چوز کریں گے take a photo of your face this option may result in a faster verification اگر آپ پہلا والا option چوز کرتے تو اس میں آپ نے اپنی picture بنانی ہے اور اپنی national id یا passport آپ نے show کرنا ہے جس کی document اور نام آپ نے use کیا ہے amazon information میں تو وہ ساری details آپ نے دینی ہے اگر second option آپ چوز کرتے تو اس میں آپ کا ٹھوڑا چیک کرے گا آپ نے سارے چیزیں صحیح اٹیج کی کوئی غلطی آپ نے نہیں کی amazon آپ کا account activate کر دے گا in case آپ نے کوئی غلطی کی کوئی document آپ نے صحیح upload نہیں کی یا کوئی spelling mistake کوئی passport number غلط لکھا کوئی اور چیز آپ نے غلط لکی amazon اس کو reject کر دے گا اور آپ کو ایک chance دے گا دوبارہ سے correct کر اپنی چیزیں غلط لکی make sure کر دو دبا سے زیادہ غلطی نہ کر تا کہ case غمبیر نہ ہو جائے serious نہ ہو جائے تو اس لئے آپ نے ان ساری چیزیں کو make sure کرنا ہے اور کنفرم کر ساری چیزیں کرنی ہے تو ایک smooth process کو اپنا successful year بنائیں گے مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اور اگر آپ نے amazon full course سیکھنا ہے تو میرے چینل پہ جائے free course میں اپلوڈ کیا ہے وہاں پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں مجھے دیجئے جازت نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ